اسلام علیکم یہ ہیا علی ایک بہت زبردست قسم کی ویڈیو اور جس طرح کے پہلی ویڈیو تھی اس طرح میں دوسری ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لئے لیکی آئی ہوں سب سے پہلے آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے لائک بھی دینے اور کومنٹ بھی کر دینے آپ کو ساری میری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گے انشاءاللہ اچھا جی یہ جو ویڈیو چل رہی ہے اس پر جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں یہ سواد کے ایریا کی پکچرز ہیں اور بہت ہی خوبصورت پکچرز ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ آپ کو پہار زیادہ نظر آ رہے ہیں فوق بھی ان پر نظر آ رہی ہے اور ہم نے ہم فیملی میمبرز جو ہم فرنڈز گئے تھے ہم تین شار وہ تھے کزن سے ہم لوگ مل کے گئے تھے اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ یہاں پر انجوئی کیا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر تین سے چار دن سپنٹ کی ہیں تین سے چار دنوں کا بجٹ بھی ہمارا اچھا خاصہ تھا اور ہم نے کالام مہورڈن چھوٹا مہورڈن دیکھا تھا اور میوزیم دیکھا تھا یہاں پر سواد میں سواد کا بہت زبردست میوزیم ہے اس کی بھی ویڈیو اور پکچرز میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی اور یہاں پر ایک بہت زبردست قسم کا پیلس ہے جو کہ بہت پرانا بنا ہوا ہے وائٹ پیلس کے نام سے مشہور ہے لائک اور کمنٹ بھی لازمی کرنا ہوگا اچھا جی چلتے ہیں ابھی اس ویڈیو کی طرف یہ دیکھیں ہم جب گئے تھے کالام صبح گئے تھے انشام میں واپس آئے تھے راستہ بھی کافی لمبا تھا اور گاری بھی ہم نے جب کروائی تھی سپیشل گاری ہم نے کروائی تھی تو پانچ ہزار آدمی نے ہم سے لیا تھا ڈرائیور نے ہم سے لیا تھا آنے جانے کا پانچ ہزار اس نے ہم سے لیا تھا تو اچھے خاصے وجڑ میں ہمارا ٹریول جو ہم نے کیا یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا ایک دن میں اور دوسرے دن ہم اسی طرح باقی جو چھوٹی موٹی جگے ہوں وہاں پر بھی گمتے رہے اسی طرح اس جگوں کے لحاظ سے ڈرائیور ہمیں بولتا رہا تو ہم ایک دن میں ہم نے تین ہزار دیئے تھے جب کالام گئے تھے اس کے لیے ہم نے پانچ ہزار دیئے تھے اور ابھی کے ریٹس ای تنگ زیادہ ہو گئی ہوں کیونکہ محالات جیسے چل رہے ہیں اس حساب سے اور ہم جب کالام گئے تو وہاں پر انہوں نے بولا جتنا ڈائم ہے ایک دو گھنٹے تین گھنٹے آپ لوگ جو ہے تو اسپینٹ کر لیں دن اس کے بعد جو ہے تو ہمیں واپس ہوتل تک اس نے ہمیں پک کیا اور یہ تھا کہ ہم کھانا پینے اپنا ساتھ لے کی گئے تھے ہم نے کھانا پینے وہاں پر اپنا کیا تو ہمارا جو ہے تو بالکل زیادہ جو ہے تو کھانے پینے پہ ہمیں ایکسٹرا جو ہے تو وہ پیسے نہیں لگے ہاں اگر کسی بندے کا چائے پینے پہ یا پھر کسی اور چیز کھانے پہ اپنا دل کرتا تو وہ اپنے پیسے نکال کے وہ اپنی چیز لے کے کھا پی لیتا تھا اور یہ دیکھی ویڈیو کتنی پیاری ہے اتنی زبردست ویڈیو یہ ہم نیچے تھے یہ تب میں نے بنائی تھی اور جب ہم اوپر چلے اچھر ہے تو ہمارے ہاتھ ایسے فریز تھے کہ بالکل بنانے کے لیے جو ہے تو ہاتھ بلکل کام ہی نہیں کر رہے تھے ہمارے تین سے چار دنوں میں بجٹ آئی تین گیا تھا تھرٹی تک گیا تھا اور یہ رنگز میں نے وہاں سے لی تھی وہاں ساواد بزار میں بہت زبردست قسم کی چیزیں ہیں بہت پیاری جلری ہے خاص کر جلری بہت پیاری ہے دونوں رنگز میں نے لی تھی وہاں سے اور اب بھی تک میرے پاس ہی ہیں اور ان کا کلر بلکل سیم ٹو سیم ایسے ہی ہے یہ ایک رنگ میں نے اس ٹیم پہ تری ہنڈرٹ کیلی تھی اور بہت ہی پیاری رنگز بہت زبردست رنگز جن کا کلر ابھی تک ہی وائٹ ہے اور وائٹ ہی ہے وہاں کی چیزیں بھی بہت پیاری ہیں وہاں کا بزار خاص کر بہت زبردست بہت پیارا بزار ہے وہاں پر ہم نے وہاں سے بھی کافی زیادہ جلری بگرہ اپنی کزنس کے لئے لی فرنڈز بگرہ کے لیے ہم نے کافی زیادہ جو چیزیں لیں دیکھنی یہ کہ بزار تھوڑا مہنگا ہے لیکن اچھی چیزیں وہاں سے مل جاتی کافی اچھی چیزیں ہمیں وہاں سے مل گئی تھی اور چیزیں مل تو گئی دیکھنے کو بھی بہت زیادہ اچھی جو ہے تو جگہ ہمیں ملی بہت زیادہ ہمیں اچھے گولز میں جو ہم نے اچیف کیے اور ہمیں جو ہے تو کافی زیادہ ایکسپیرنس ہو گیا یعنی سوات ہمیں دیکھنا کا شوق لازمی بات ہے ہر کسی کو دیکھنے کا جو ہے تو سوات دیکھنے کا شوق ہے تو آپ لوگ بھی اگر جائیں گے تو آپ بھی اسی طرح انشاءاللہ احس کے خوشی خوشی اپنے گھر واپس آئیں گے لیکن یہ کہ آپ بھی اپنا بجٹ بنا کے جائیں کہ آپ نے اس بجٹ میں جانا ہے اس بجٹ سے آگے نہیں ہونا یہ دیکھیں بہت ہی زبردست پکچر ہے ہر جگہ بس آپ کو برفی برف اور سنو فال ہو رہی ہے آپ کو بس ہر جگہ یہی نظر آ رہے ہیں کیا نظارے ہیں بہت زبردست نظارے ہیں اور ہم نے وہاں پر بہت زیادہ مستیوی کی یہ دیکھیں کہ سب کزنز نے اپنے نام کا فرسٹ فرسٹ آلفابیٹ لکھا اس پر اور کافی زیادہ جو ہے تو ہم نے انجوائی کیا